الحمدللہ اللہی جعل الحمد مفتاحاً لکره وسبباً للمزید من فضلہ ودلیلاً على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہرہ محمد اللہ علیہ وآلہم واللعن الدائم علی عدائہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکا لعلا خلق عظیم حضرت ختمی مرتبت کے عنوان سے یہ گفتگو کل تک ہوئی اور ختمی مرتبت کے خاندان ختمی مرتبت کی نسل کا تحفظ کس طرح سے انبیاء کا تحفظ کیا کس طرح سے پروردگار عالم نے انبیاء کی ماں اور باپوں کے سلسلے میں یعنی جدن بعد جدن ہر نسل کے بعد جو نسل آ رہی ہے نسلن بعد نسلن آبا اور امہات کے لحاظ سے امیر مومنین نے جو انبیاء کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرمایا اس کا میں نے کوئی ایک ٹکڑا اختباس آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور پھر میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے ذہن میں اس آوال آئے گا کہ ایام مناسبت کے ہیں چناب سیدہ کے اور شہزادی کونین کے تو کہ یہاں پر ختمی مرتبت کے بارے میں گفتگو کرنے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے اس کے بعد میں نے انہا آتینہ کلکوسر کی آیت پڑھی تھی کہ جب تک آپ کو رسالت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کو جناب سیدہ کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے بعد ایک اگلا سوال ذہنوں میں یہ آئے گا کہ اگر نبی کریم پر ختم نبوت ہو چکی ہے نبی کریم پر ہر کمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور ختمی مرتبت خلق عظیم پر ہیں یعنی اب اس کے بعد عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے اگر عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جناب سیدہ جناب امیر امام حسن امام حسین علیہ السلام اور سلسلہ جو امامت کا ہے اس کا ہم ذکر کیوں کرتے ہیں اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں یہ بات آئے کہ پروردگار عالم کو اگر رسالت رسول کو بچانا ہے اگر ختمی مرتبت کے علوم کی حفاظت کرنی ہے اگر عبرو اور حیثیت اور منزلت رسول خدا کو بچانا ہے تو کس کے ذریعے بچایا جائے گا کہ جو حدود و صغور نبوت کو سمجھتا ہو جس کے پاس علوم نبوت وراثت کے ذریعے آئے ہوں قرآن کا قائدہ تفسیر کتاب اقتصادی علم کے ذریعے اس کا علم نہ ہو اس مقام پر ہو اس کا علم کہ جو اس نے براہ راس روح رسول خدا سے حاصل کیا ہو وراستن عن الرسول کے جو امام رضا علیہ السلام کا لفظ ملتا ہے کہ اس نے وراست کے ذریعے علم کو حاصل کیا ہو یہ وراست کیا ہے؟ میں دو جملے اس میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک شخص ہے شاید پہلے بھی میں یہاں پیش کر چکا ہے کہاں مجھے یاد نہیں بہرحال مثال ہے اب ہمارے بچے جو کہتے ہیں یہ وراست کیا ہوتی؟ کیسے علم منتقل ہوتا ہے؟ کہ وہ شخص جو دس نسلوں سے لوہار ہے وہ شخص جو دس نسلوں سے بڑھائی ہے وہ شخص جو دس نسلوں سے حکیم ہے اس کی اگر نسل حکمت کی تعلیم حاصل کرے گی یا لوہے کی آہن کی چیزوں سے آہنگری لوہار کا کام وہ بچہ سیکھے گا جس کی دس نسلوں سے لوہار کا کام اس کے آباو اجداد کرتے آئے ہیں یا اگر پانچ بھی پشت ہے شبیر کی مدہی میں اگر پانچ بھی چھٹی نسل ہوگی امام حسین کی مدہت کے لیے تو پھر یہاں پر جو کلام صادق ہوگا جو کام آئے گا وہ شہکار ہوگا ماسٹر پیس ہوگا یعنی انسان اپنے خون کے ذریعے منتقل کرتا ہے اپنی خلاقیت کو انسان اپنے وجود کے ذریعے اپنی بات کی نسلوں میں وہ تمام چیزیں بھیجتا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عام انسانوں کی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب سیدہ کا مسئلہ رسول خدا کے ساتھ ایک جنیٹیکلی مسئلہ یہ کم عقل لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہم جیسے لوگ ممبر سے کہ جنیٹیکلی اور پتہ نہیں کیا اور بلڈ اور خون کے ذریعے ورنہ وہاں پر جو علم منتقل ہو رہا ہے اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تربیت کی اور رسول خدا نے اور جناب خدیجہ اور پھر اس کے بعد حضور جناب اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی بے آب ہو گیا میدان میں حضرت ابراہیم چھوڑ کر آ گئے تھے تو یہ پروردگار عالم یہ تمام چیزیں سکھا ہے اس لیے رہا ہے کہ جب بات آئے اہلِ بیعت کی تو آپ اہلِ بیعت کے علوم کی منتقلی کو اہلِ بیعت کے علوم میں جو ایک دوسری نسل میں نسلن بالا نسلن انتقال علم ہوتا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہ کس چیز کے ذریعے انتقال علم ہوا تو جا کر خضر و موسیٰ کا واقعہ پڑھئے حضرت ابراہیم اسماعیل کا واقعہ پڑھئے اور تمام کی تمام وہ چیزیں جو قرآن نے وراست کے ذریعے منتقل ہونے پر جہاں گفتگو کی ہے اس کو سمجھئے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو وراست کے ذریعے المنتقل ہوتا ہے کہ امام کون بنتا ہے کہ جس کی نسل میں یا امامت ہو یا وہ جو مولا کائنات میں خطبہ ارشاد فرمایا نحجر بلاغہ میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں چاہے نبوت موجود ہو بظاہر دنیا میں یا نبی چلا جائے یا زمانہ وہ ہو کہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر نبی کریم کا زمانہ تھا کہ جہاں پر کوئی نبی نہیں تھا مولا کائنات اس زمانے کی بات کر رہے ہیں خوب توجہ کیجئے گا یعنی ہمیں یہ عادت کرنی چاہیے کہ اہلِ بیت کی شخصیات کو دنیاوی پیمانوں کے مطابق پر رکھنا چھوڑ دیں شخصیات کو ان کے علم کو ان کی کرامت کو ان کی بزرگی کو ان کے حلم کو ان کی ذات میں جو نورانیت ہے اس کو دنیاوی طریقوں کے ذریعے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں اس کے ذریعے سمجھنا چھوڑ دیں اب ہمیں پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا سمجھانے کے لئے ہم کے تصور وراست لیکن یہ وراست آئی کیسے یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے اور دنیا عیسائیت میں دنیا یہودیت میں اس بات کو مانا جاتا ہے دنیا عیسائیت اور یہودیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ملک کا اکثریت مذہب عیسائی ہو بلکہ ان کے علماء ان کے حکماء کہ جو توریت اور انجیل اور زبور سے واقفیت رکھتے ہیں ان کیا یہ بات واضح ہے کہ نبوت طیب و طاہر نسل کے ذریعے چلتی ہے امامت طیب و طاہر نسل کے ذریعے چلتی ہے اور امامت کا مسئلہ وراست کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگرچہ تحریف شدہ انجیل میں اس کے خلاف باتیں ملتی ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ گفتگو کریں آپ جا کر بیٹھیں ان کی کتابیں پڑھیں تو ان کیا یہ بات ملتی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اور وہ نسل کی حفاظت کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اور میں نے یہ جملہ کہا اگرچہ اس کے خلاف ان کی کتابوں میں باتیں ملتی ہیں تحریف شدہ انجیل میں لیکن بہرحال ہمیں اس طرف نہیں جانا تو انکل عالی خلوق نظیم پھر ہم کیوں بات کرتے ہیں توجہ کیجئے اس بات پر مولا کائنات کس زمانے کی بات کر رہے ہیں زمانے ازمان الفترات یعنی وہ زمانہ کہ جب دنیا انبیاء سے خالی تھی دنیا انبیاء سے خالی تھی اس کا مطلب کیا ہے یعنی اس وقت کراچی میں کوئی نبی نہیں ہے یعنی پاکستان میں کوئی نبی نہیں ہے یعنی جزیرہ عرب میں کوئی نبی نہیں ہے ایشیا افریقہ یوروپ میں کوئی نبی نہیں ہے میں بات لمبا کیوں کر رہا ہوں طویل کیوں کر رہا ہوں اس بات کو نمبی کر رہا ہوں کیونکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے یعنی یہ قرآن خاکی یہ تختہ عرض یہ زمین اس پر کوئی نبی نہیں ہے کیا مطلب کوئی نبی نہیں ہے یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یعنی انسان ہدایت الہی کے ذریعے اپنے راستوں کو تیہ نہیں کر رہا کیسے کرے گا نبی ہے ہی نہیں کوئی اس زمانے کی بات فرماتے ہیں مولا کائنر خدا کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی وہ نعمتیں جو بڑی عزیز ہیں جن پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا کہ ہمیشہ زمانے فترت میں یعنی جب قرآن خاکی یہ زمین یہ ارتھ پلانٹ اب کا جب انبیاء سے خالی تھا تو اس وقت بھی اس زمین پر ایسے لوگ تھے کہ نا جاہم فی فکرہم بکلمہم فی ذات اقولہم کہ پروردگار ان کی سوچوں میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا اور سرگوشی کے ساتھ کرتا تھا اپنے پیغامات اس طرح سے بھیجتا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی تھی تو پروردگار عالم مولا کائنات اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر انبیاء سے زمین خالی تھی اس کے باوجود روح انسانی اس مقام پر پہنچ چکی تھی گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر اثر کر کے کہ پروردگار براہ راس ان سے گفتگو کرتا تھا تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اپنی ولادت سے قبل اپنی ماں کو تسلی دے مجھے یہ بتائیے کہ وہ خاتون وہ بی بی کہ جو محور ہو جو نقطہ التقا ہو امامت اور نبوت کا یعنی سلب عبداللہ اور سلب ابو طالب میں امامت اور رسالت کے نور کو تخصیم کیا گیا اور شہزادی کونین کے وجود کے ذریعے اس ذات باری تعلیم نے امامت اور رسالت کو دوبارہ ایک نقطے پر مرکوز کیا نور رسالت بھی ہو نور امامت بھی ہو نور امامت کی مالک سیدہ کیسے بنی کفو علی ابن عبی طالب ہم پلہ ہیں علی کی آیت اللہ محمد حسین اسفہانی اور ومادرہ کا ماں محمد حسین اسفہانی معمولی شخص نہیں ہے یعنی کون ہے محمد حسین اسفہانی آگر خوئی اس کے ایک شاگرد ہیں کونے میں ایک شاگرد ہیں ان کی سلسلہ ہلقے درس میں علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ بعض لوگ ہوتے ہیں علمی لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے فاسق و فاجر نہیں ہوتے ہمارے علماء لیکن اس مقام پر نہیں ہوتے ایک شخص اس مقام پر ہے کہ تبیل سجدہ کرتے تھے سیدو شہدہ کے حرم میں سیدو شہدہ نے آکر خواب میں کہا یہ سجدہ یہاں مت کیا کرو ہمارے حرم میں گھر پہ جا کے کیا کرو چالیس دن تک آل نجاست پر لانت بھیجی سفر کے پورے مہینے میں چالیس دن دیکھا رسول خدا خواب میں آئے ہوتوں کا بوسا لے کر گئے ہیں تو لان اہل بیت پر لانت کی تحارت کو سمجھئے آپ رسول خدا ہوتوں کا بوسا لے کر گئے یہ جو میں واقعات بتا رہا ہوں آپ کو یہ ایسا نہیں کہ فلندہ بلینکس کے لیے اخبار کے کولم میں دو انت کی جگہ خالی دی کوئی بھی آپ نے خبر بھر دی مولانا نے آگا اسفحانی کے واقعات یہ مراجع نجف اگر آپ کسی جا کر کہیں جتنے چار پانچ مرجعیں اس وقت نجف میں قم میں ان سے جا کر آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس آگا اسفحانی کا محمد اسفحانی کی ہاتھ کا لکھیوی کتاب ہے تو مرجع کہہ گا لا کر دکھاؤ ہم کو اور آپ اس مرجع کا کچھ بھی کہتے ہیں وہ آپ کو وقت نہیں دے گا لیکن صرف ایک نام لے لیجے کہ میں پاس ان کا لکھا واہ خط ہے جس میں انہوں نے فرض کیجئے انہا لیلہ و انہا اہلہ راجعوں کی تفسیر کی ہے وہ مرجع کہہ گا لا کر دکھاؤ ہم کو نہیں نہیں دے سکتا کاف اڈوستر دے دو دیکھئے گا پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا تو آگا محمد اسفحانی میں یہ کئی دفعہ اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں لیکن اس شخص کا اس ہستی کا نام زندہ ہونا چاہیے وہ عجیب فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ دائرہ وجود رہ نقطہ ملتقی بغت فاطمہ زہرہ کون ہے یہ جو واجب الوجود اور ممکن الوجود کے نقطہ جہاں پر ملتا ہے اس نقطے کے اتحاد کا نام ہے فاطمہ زہرہ اب میں ایک جملہ کہوں کہ مولانا یہ ہے جب ہمارے علماء ایسا کہیں گے غلط اقائد پھیلائیں گے تو بچوں کو تو اللہ یہ حافظ ہے اقائد کو سمجھئے خالص طریقے سے میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ بعض حیوانات ہوتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے پالا جاتا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا مہنگی ہوتی یہ قیمت دو ہزار روپے کا تین ہزار روپے کا دس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ مانچ لاکھ یہ قیمت بڑھتی کیوں ہے یہ قیمت اس لیے ہوتی ہے کہ چور کودے کسی کے گھر میں ڈاکو اور اس حیوان کو گوشت میں کوئی بےہوشی کی دعویٰ ڈال کے دے دے آپ نے حفاظت کے لیے خریدا ایک تختی بھی لگا دی بی ویئر اس نے چور ڈاکو کی حاصل سے وہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیا اس میں زہر تھا بےہوشی کی دعویٰ بےہوش ہو گیا چور گیا بڑے آسانی سے کام کیا آ گیا تو مہنگا تو ہے یہ جانور لیکن اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کی غزہ کھا لیتا ہے پر پر دکھا سلامت رکھے آپ کو آپ نے میری مشکل واقعا میں آپ کے یہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا آپ کے ماباب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے جنہوں نے آپ کی تربیت ایسی کی ہے ایک جانور وہ ہوتا ہے اسی قبیل کا اسی قماش کا کہ نوالے کو سونتا ہے مالک کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ کی بو آتی ہے چباتا ہی نہیں ہے اس کو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے مالک کو بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی ہوتا ہے اس کو کیوں ہوتا ہے وفاداری کی غسم کو نبھا گیا اس دوش کے ٹکر مو نہیں مارا اس پر تو کیوں نہیں مارا مو بھئی اس میں ہو سکتا کوئی بھی چیز نہیں یہ بلکل پاک و صاف لقمہ تھا لیکن بو جو آ رہی تھی نا مجھے میرے مالک کے ہاتھ کی نہیں تھی تو یہ سب سے مہنگا جانور ہوتا ہے روایت میں کہا گیا ہے کہ دعفع القلاب عن الابرار جو علوم اہل بیت کے ذریعے اہل بیت کی تعلیمات کی حفاظت کرے اس کو خطاب دیں گے ملائکہ اس کی موت کے بعد جب جنت میں لے کر جائیں گے کہ سلام ہو تجھ پر ایوہا المتعصب للاعمت الابرار سلام ہو تجھ پر اے تعصب کو رکھنے والے آئمہ ابرار پر ودافع القلاب عن الابرار تو وہ شخص ہے کہ جس نے نیک لوگوں سے بھوکنے والے کتوں کو دور کیا یعنی مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا دیکھئے یہ واقعہ اس پہ عمل کریں نیچے دیکھ تو لو کہ تمہارے مالک کے ہاتھ کی بو آ رہی ہے اس میں سے کسی اور کے مالک کی ریفرنس کس کتاب کا لکھا ہوا ہے مفاتیس ہی لی گئی ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے مولا کائنات کا خطبہ ہے غرار الحکم کی حدیث ہے یہ ہے کہاں پر ہر رینکنے والی آواز کے پیچھے ہماری قوم چلنے لگتی ہے جو مولا کائنات نے فرمایا یمیلونا مع کل ریح اور ہر ہوا کے جھوکے کے ساتھ یہ حل جاتے ہیں وہ اتباع کل نائق جو آواز جہاں سے آ رہی ہے اس کے پیچھے چلے گئے آپ کے گھر میں نحسل بلالہ موجود ہے آپ کے گھر میں صحیفہ سجادیہ موجود ہے آپ کے گھر میں مفاتی الجنال موجود ہے آپ کے گھر میں مولانا فرمان صاحب آلاللہ مقامو الشریف کا ترجمہ کا قرآن موجود ہے دیکھئے تو صحیح کہ کس آیت کی دلیل کہاں پر ہے میں عصمت کی گواہی نہیں دیرا مولانا فرمان صاحب کی لیکن کھول کے تو دیکھے تو آگا اسمہانی کیا فرماتے ہیں اس کے بعد میں رب دوں فرماتے ہیں کہ جو میں نے کہا جناب سیدہ کے حوالے سے بات تھوڑی سی آگے آگئی کہ سنیے اس بات کو وہ کیا کہتے ہیں ہم نے قصیدے میں جو انہوں نے جناب سیدہ کے لئے قصیدہ کہا ہے فرماتے ہیں کہ ام اعیم می غرر دختر سید بشر گیارہ اماموں کی ماں ہیں سید بشر مصطفیٰ کی بیٹی ہیں ایک شخصیت تو رہ گئی نا ماں ہیں گیارہ اماموں کی بیٹی ہیں کس کی رسول خدا کی تو شوہر کہاں گئے کہاں کہ بلکہ سزد کے دعوی ہے کیس کے جزو ہم سری با شہلا فتح کنت کہاں دیکھو میں نے تعریف تو بتا دیا بیٹی کس کی ہیں رسول کی ماں کس کی ہیں دو تعریف ہو گئے زوجہ کس کی ہیں کہاں زوجہ کی بات پوچھتے ہو اگر فاطمہ کے شوہر کا تو فرما کیس کے جزو ہم سری با شہلا فتح کنت ہے کون فاطمہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو علیہ مرتضی کے ہمپلہ ہونے کا دعویٰ کرے بلکہ سزد بلکہ سزد کے دعویٰ لوکش فالغتا کنت کائنات میں دو لوگوں نے کیا ہے دعویٰ ایک نے کیا ہے اگر پردے ہٹ جائیں میری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا فرماتے ہیں کہ دوسری شخصیت جس کو کرنا چاہیے تھا دعویٰ نہیں کیا وہ شہزادیہ کون ہے اور میں اپنی طرف سے ایک نادان فکر کا جملہ سمجھ دیجئے کہ وجود امام اور امامت اتنا بلند ہے کہ شہزادیہ دعویٰ کر سکتی ہیں لیکن اپنے شوہر نامدار کی حیثیت کو نمائع کرنے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دعویٰ مخصوص رہے میرے شوہر نامدار سے اور کل بات آئی خدا واقعا اور آپ کے یہ جو جس طرح سے زوق سے سننا ہے یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں بات کو اور پھیلاؤں با خدا میں چالیس پہ تالیس من کی مجلس دیکھئے میں نے کیا کل جملہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ حتی افزت کرامت اللہ ہے سبحانہ وتعالی الہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی مقام ختمی نبوت کیا ہے میراج کرامت رسول خدا میراج کرامت خدا ہے یعنی جب پروردگار عالم کی کرامت بلند ترین مرحلے پر پہنچی تب نبی کریم نے اس عرصہ گیتی میں اس قرعہ خاکی پر قدم رکھا بطن متحر جناب آمنہ سلب طاہر جناب عبداللہ سے اور نسل طیب طاہر حاشم عبد مناف اور جناب عدنان سے رسول خدا نے اس دنیا میں قدم رکھا حتی افزت خوب توجہ کیجئے گا بات مشکل نہیں ہے آپ کی توجہ کا طالب ہوں بلکہ خدمہ آپ کی توجہ چاہتا ہے اور کون ہے جو رسول خدا کے بارے میں گفتگو کرے سوائے اس کے جس کا خون رسول کا خون یہ دعا ہے میری مولا کائنات سے میں بھیگ مانگ رہا ہوں کہ یہ جملے کی حقیقت آپ تک منتقل ہو جائے بخدا دنیا اور آخرت سمجھ آئی کس جملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں مولا کائنات حتی افزت کرامت اللہ ہلا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کرامت پروردگار کرامت پروردگار جب اپنے آخری نقطے تک پہنچی اور کرامت پروردگار جس کا سلسلہ آدم سے چلا تھا اور وہ پہنچی کہاں پر رسول خدا تک تب پروردگار عالم نے نبی کریم کو اس خاندان میں سے پیدا کیا اس نسل سے پیدا کیا ماں ایسی تھی باپ ایسے تھی پیدا کیا یعنی خود نبی کریم کا اس دنیا میں تشریف لانا پروردگار کی کرامت کا آخری نقطہ ہے اب یہ بچہ نومولود ہے اب یہ بچہ آغوش مادر میں ہے افزت کرامت اللہ اہلا نبی محمد کرامت خدا یہاں تک پہنچی اب یہ کرامت خدا نے آمنہ کی آغوش میں مصطفیٰ کو عطا کیا اب یہ کرامت کہاں تک چلے گی ایک کرامت کا جلوہ اور پہلو یہ ہے کہ صادق اور امین مکہ کے دشمن کہیں گے بنو امیہ کی بچپنے سے دشمن ہی چل رہی ہے بنو حاشم سے لیکن پورا کا پورا مکہ صادق اور امین کہہ رہا ہے یہ کرامت کس سطح کی ہے بھئی سماج میں ایکسپٹنس مل گئی سماج نے قبول کر لیا مخالفت کی دین کی رسول خدا کی مخالفت کی عبادتوں کی شخصیت کی مخالفت کی شخص کی مخالفت کی لیکن کردار پر انگلی نہیں اٹھا پائے یہ ہے کرامت خدا اب یہ کرامت خدا کہاں تک گئی پہلی وحی نازل ہوئی پہلی وحی کب نازل ہوئی چالیس برس تک محنت کی اپنے قلب متحر کو اس مقام پر فرمایا اور کیا کہنے رسول خدا کے بارے میں پوچھنا ہے بھائی سے پوچھئے رسول خدا کے یا پوتو سے پوچھئے بقیہ دنیا کو کیا پتا جاہلوں کو اور گوانوں کو کہ رسالت ہوتی کیا ہے وہ لوگ جن کی رگوں میں رسول کا خون دوڑا ہے رسالت ان سے پوچھئے اس سے پوچھئے کہ جو رسول کا لعاب دہن چوس کے جوان ہوا اس سے پوچھئے یا اس سے پوچھئے کہ جس کے لیے رسالت اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی تھی اس سے پوچھئے فرمایا چھٹے امام نے جب چالیس برس کے رسول خدا ہو گئے خدا نے رسول خدا کے قلب پر نگاہ ڈالی رسول خدا کے قلب کو پوری کائنات میں سب سے طیب و طاہر و پاکیزہ خوف خدا میں مبتلق قلب پایا جب قلب پایا تو پھر پہلی وحی نازل ہوئی ما مر را رسول خدا چھٹے امام فرما رہے ہیں کہیں سے میرے ہمارے نانا ہمارے دادا نہیں گزرتے تھے اللہ مگر یہ کہ پتھر درخ پہاڑ چٹان کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا آمین وحی اللہ سلام آپ پر رسول خدا یعنی اب ایک جملہ سن لیجئے پتھر شجر جھانیاں مکہ کے گواہی دے رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہ رسول آٹھنی کی اسلامیات کا رسول لکھنے والے کی عقل پر پتھر پڑھیں کہ صاحب گھبرا گئے خدیجہ کے پاس آئے خدیجہ میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ رسول چھٹے امام کا رسول ہے اور وہ رسول اسلامیات کی کتاب لکھنے والوں کا رسول ہے تو رسالت کے ذریعے سمجھئے کہ کون رسالت کو کتنا سمجھا آپ اسلام کی ابجد جہاں سے شروع ہوتی ہے رسالت اس کو نہیں سمجھے تو آپ اسلام کی تمام حقیقتوں کو کیسے سمجھیں گے پتھر شجر حجر مدر سلام کر رہے ہیں تو چلیے دوبارہ اسی مقام پر اور اس مقام کو اس مقام سے جوڑوں کہ جب پیغمبر اکرم نہیں تھے زمان فترت تھا کوئی پیغمبر نہیں تھا دنیا نبوت سے خالی تھی دنیا رسالت سے خالی تھی یہ کرہ خاکی یہ سیارہ زمین رسول سے خالی تھا پشلے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے کچھ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ پروردگار ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات اقولہم کہ پروردگار عالم ان کی اقلوں میں آ کر ان کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرتا تھا سرگوشی کس کا ترجمہ کیا ہے ناجاہم مناجات کہتے ہیں لغوی لحاظ سے سرگوشی کو جب آپ سرگوشی اپنے برابر والے سے کرتے ہیں تو مجھے آواز نہیں آتی آپ کے پیچھے بیٹھنے والے کو آواز نہیں آتی دائیں بائیں والے کو آواز نہیں آتی سرگوشی صرف اسی تک پہنچتی ہے کہ جس سے سرگوشی کی جائے یعنی آپ سرگوشی کرنے کے علاوہ کسی اور کو اپنی بات سمجھانے کے قابل اور لائق نہیں سمجھتے یہ جو پروردگار اور اس انسان کی آنکھوں کے سامنے بجلی کے کوندے لپکنے لگتے ہیں ہر چیز نورانی ہوتی ہے یہ نور خدا سے ہر چیز کو دیکھتا ہے یہ جس راستے کی طرف جاتا ہے جس دروازے کو کھولنا چاہتا ہے وہ دروازہ اسے سلامتی کے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے یعنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہ کنیوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر کے اس مقام تک پہنچے انبیاء کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے گزشتہ انبیاء تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جو آدم موسیٰ عیسیٰ نوح ادریس شریف کی تعلیمات پر عمل کر کے یہاں تک پہنچ جائے اس کا اسٹیٹس یہ ہے مجھے بتائیے جو ختم نبوت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد آگے بڑھیں اس کا مطلب ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے اس وقت ہم آپ کے درمیان بیٹھے ہوں گے ہونا چاہیے نا اس پیمانے کے مطابق تعلیمات ختمی مرتبت پر جو عمل کرے وہ اس مقام پر پہنچے گا یہ کس کی بات ہے جو قرآن پڑھ کر عمل کر رہا ہے جو توزیر مسائل پڑھ کر عمل کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کرامت ہے رسول خدا سے متصل ہے یہ کرامت خدا سے متصل ہے یہ کرامت کونسی ہے یہ کتابی کرامت ہے حقیقت کرامت رسول خدا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنا مہمان بنایا صدرت المنتحہ سے پروردگار آگے لے گیا وہاں لے گیا کہ جہاں کسی بشر تو چھوڑیے کسی نبی پیغمبر ملائکہ کا قدم نہیں پہنچ سکا جبرائیل ہر تجلی کا امین جبرائیل ہے پروردگار کی پروردگار کی ذات میں کوئی بھی علم اگر پروردگار بھیجنا چاہے جبرائیل کو عطا ہوتا ہے صدرت المنتحہ سے آگے جبرائیل کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے کہ وہ پہنچ سکے پہنچے رسول خدا تو مجھے یہ بتائیے کہ جب نبی کریم نے دنیا میں قدم رکھا کرامت خدا نبی کریم سے مخصوص ہو گئی اب یہ کرامت بڑھتی رہی صدرت المنتحہ سے آگے گئی اب یہ کرامت کس مقام پر ہے کیا یہ وہی کرامت ہے جو نبی کریم کو نبوت وہ ولادت کے وقت ملی تھی یا اس کرامت سے آگے کی بات ہے جب فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئے یعنی صاحبِ میراجِ دنیاوی صاحبِ میراجِ اخروی کا مالک بنا جو اس دنیا میں آیا تھا پروردگار کے رازوں کو لے کر جو راز رہ گئے تھے زمین پر آنے سے ان رازوں کو اس نے وہاں جا کر دیکھا جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک تحفہ عطا کیا گیا اس سیب کو کھاؤ اس نورانیتِ بہش کو اپنے وجود میں لے کر جاؤ پروردگار کیا ہے اب نورِ فاطمہ عطا ہوگا یعنی فاطمہِ زہرہ نام ہے نورِ رسالت کی میراج کا وہ میراج جو رسولِ خدا کو میراج کے بعد عطا ہوئی فاطمہ ہے اسی لئے کہا اسی لئے کہا علماء نے کہا کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے اور میں نام بھی لینوں حق ہے کہ خدا ان کی عمر کو طولانی کرے دراز کرے سیحت و سلامتی عطا فرمائے حضرتِ آیت اللہ العظمہ الشیخ الوحید و خراسانی کہ پروردگار ان کو تَوَّلَ اللَّهُمْ رَهُ وَعْطَالَ اللَّهُ بَقَعَهُ انشاءاللَّهُ ان کا یہ جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں نورانیت کے لئے کیا کریں سرکار کہ سورہ یاسین پڑھو اور حبیہ کرو جنابِ سیدہ کو اچھا یہ کہاں پر ہے کس کتاب میں ہے اب دیکھیں بعض اذکار ہوتے ہیں اشتہادی اچھا ہرکس و ناکس کا کام نہیں ہوتا یہ انہی کا کام ہوتا ہے جو اپنے مالک کے ہاتھ سے ہی نوالہ کھاتے ہیں کسی کی بو آئے تو دیکھتے ہیں اپنے مالک کی جنبش چشم و عبرو کے منتظر رہتے ہیں کہ مالک یہ نوالہ وہاں سے مل رہا اس دسترخان سے کھائیں یا نہ کھائیں مالک اجازت دیتا ہے تو اٹھاتے ہیں ورنہ اس کو ٹھکرا دیتی ہیں کہا کہ سورہ یاسین پڑھو کس کو ہی دیا کرو جنابِ سیدہ کو کیا فلسفہ ہے راز کیا ہے اس میں راز یہ ہے کہ سورہ یاسین ہے قلبِ قرآن روایت کے مطابق اور فاطمہ زہرہ ہے قلبِ مصطفیٰ قلبِ قرآن حقیقتِ قرآن اللہم صلق على محمد و آل محمد لہذا قلبِ قرآن قلبِ مصطفیٰ کو ہدیع کرو قرآن کا نچوڑ مصطفیٰ کی شخصیت کے نچوڑ کو اس سارے وجود کو جوہرِ وجود کو ہدیع کرو اس کا اثر بڑا عجیب ہوگا کیونکہ اس قلب تک رسائی کا راستہ صرف فاطمہ زہرہ ہے اور فاطمہ زہرہ کو کیا تحفہ دیا جائے جو شانِ فاطمہ کے مطابق ہو شانِ فاطمہ کیا ہے حقیقتِ قرآن شانِ فاطمہ ہے قلبِ قرآن سورہ یاسین شانِ فاطمہ ہے یہاں تک اب یہ شہزادی کا وجود اس مقام پر ہے کس مقام پر کہ صاحبِ میراجِ کرامتِ الہی یعنی کرامتِ الہی کو میراج کہاں پر ملی جب رسولِ خدا دنیا میں آئے لیکن پروردگار نے اس پر اکتفا نہیں کیا بس نہیں کیا پروردگار نے پروردگار نے نبوت عطا کی اکتفا نہیں کیا نبوت کے کچھ برس کے بعد ایک سو بیس دفعہ کہتے ہیں رسولِ خدا کو میراج عطا ہوئی ہے ایک سو بیس دفعہ میراج عطا ہوئی یعنی رسولِ خدا کو جو دنیا میں میراج اور بلندترین کرامت کے مالک ہیں پروردگار کی ان کو پروردگاہ صدرت منتحہ پر لے کر گیا اور وہاں پر تمام فرشتوں کو پیچھے چھوڑ کر رسول خدا آگے گئے اور اس مقام پر جا کر یا اس مقام سے واپسی میں ایک توفہ وجود ہے جناب سیدہ عطا ہوا یعنی اب آپ بتائیے مجھے کہ کتنا خالص وجود ہے اب یہاں سے سمجھئے کہ ہم جناب سیدہ کی جو مدھت کرتے ہیں ہم مدھت جو کرتے ہیں جناب امیر مومنین کی وہ اس وجہ سے کہ اگر تعلیمات رسالت کی دوس کو تعلیمات رسالت کی پاکیزگی کو آپ کو دیکھنا ہے تو ذات سیدہ کا مطالعہ کیجئے ذات امیر مومنین کا مطالعہ کیجئے ان سے متصل ہو جائیے رسالت کا نور اگر آپ کو چاہیے تو ان دونوں ہستیوں کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا اب یہ جناب سیدہ یہ جناب سیدہ نے خطبہ دیا فدق کا عجیب خطبہ ہے سب سے پہلے گفتگو کی حمد الہی کی اس کے بعد گفتگو کی قلم تیبہ لا الہ الا اللہ پر اس کے بعد گفتگو کی توہید پر گواہی دی وحدانیت کی اس کے بعد گواہی دی اپنے بابا پدر گرامی کی رسالت کی اور نموت کی اور اس کے بعد پھر بیبین عجیب اسلامی قوانین کے اٹھائیس پہلوں پر جناب سیدہ نے گفتگو فرمائیے نماز، روزہ، حج، زکاة، جہاد، عدل، انساخ، مساوات، شرک، ایمان ان تمام کی حقیقتوں پر ایک ایک دو دو جملوں میں گفتگو فرمائیے اور اس کے بعد کیا یہ تم نے مجھ سے سن دیا ہم نبی کریم کا وہ چھوڑاوا ورثاں ہیں جس کو تمہارے اندر چھوڑ کر گئے ہیں ومعنی کتاب اللہ الناطق قرآن ہمارے ساتھ ہے کسی نے کھڑے ہو کر مسجد میں یہ نہیں کہا کہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ قرآن تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کہا یہ جو قرآن ہمراہی کر رہا ہے نا یہ ہماری ہمراہی کر رہا ہے تم میں سے کسی کے ہمراہی نہیں کر رہا تم اس کے لفظوں کو دیکھتے ہو اپنی برکت ہے اس کے اپنا احکام ہیں لیکن معنی کتاب اللہ الناطق وَنَحْنُ بَقِيَّةٌ استَخْلَفَهَا عَلَيْكُمْ اللہ کا رسول جو دو ترکی اور میراز تمہارے درمیان چھوڑ کر گیا ہے ایک ہم ہیں اور دوسرے کتاب ہے جب کتاب پر گفتگو ہو تو یہ نہ سمجھنا کتاب ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہے کتاب کی حقیقتیں ہمارے ساتھ ہیں تمہارے پاس الفاظ ہیں لہذا انسان اگر کسی گزرے ہوئے شخص کو پہچاننا چاہے کوئی شخص مر گیا چلا گیا دنیا سے کوئی پولیٹشنز سیاستدان کوئی فلاحی رفاعی کام کرنے والا کوئی پروفیسر کوئی بھی شخص چلا گیا دنیا سے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے نزدیک ترین لوگوں سے پوچھیں گے انٹرویو لیا جاتا ہے دنیا بڑی عجیب ہے کہ وہ کام جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے جب اہلِ بیت کی یا رسول خدا کی باری آتی ہے تو ہر غیر کے پاس جایا جاتا ہے سوائے گھر والوں کے بھئی یہ صاحب تھے یہ مسلم لیگ میں انیس سو چھبیس سے ساتھ تھے نہیں میں مسلم لیگ میں انیس سو ساٹھ سے تھا نہیں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ پاکستان بننے کے بعد آئے کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے کا سارا سلسلہ ہے نا تو وہاں دیکھئے جا کر نزدیک ترین یہ تھے یہ صاحب انیس سو بیس سے تھے اچھا آپ کے پاس یہ انٹرویو لیا یہ صاحب انیس سو دس سے ہیں تو انیس سو بیس والے کو بھی لیا انیس سو دس والے کو تو حضور کہ جو انوار رسول خدا کے ساتھ ہمیشہ سے تھے آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھئے نا آپ ان کے ذریعے رسالت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اب آپ دیکھئے کہ جب بھی آپ کسی انسان کے بارے میں متعلقہ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں تو نزدیک ترین لوگ کہ جنہوں نے سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا ہو کسی نے چلتے پھرتے دیکھا ہو اچھا کوئی بہت بڑے مطلب قائد عظم محمد علی جنہ کے کوئی ڈرائیور تھا آپ نے اسے انٹرویو لیا لیکن جو ان کی تحریک کے ساتھ ہی تھے ان کی باتوں کی قدر و قیمت الگ ہوگی ڈرائیور کی ویلیو الگ ہے کہ مطلب وہ ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن سیاسی ارادوں سے واقف نہیں تھا گاڑی میں بٹھاتا تھا چھوڑی آتا تھا میں توہین نہیں کر رہا لیکن بہرحال ڈرائیور تھا خان سامہ تھا اس کی ویلیو الگ ہے تو یہاں پر جناب سیدہ فرماری نحنو بقیتن استخلفہا علیکم تم رسول کے بعد جانے کے بعد اس دنیا سے رسول کی زندگی کو سبجنا چاہتے ہو رسول سے متصد ہونا چاہتے ہو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں تمہارے درمیان اپنی نشانی کے لیے اور خبردار قرآن تک مت جانا یہ میرا جملہ ہے بی بی نے کیا کہا بی بی نے کہا معانہ کتاب اللہ الناطق قرآن جو خدا کی کتاب ہے وہ ہمارے ساتھ ہے کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ بھی تو ہے کیونکہ مسجد میں جو مجمع تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ معیت قرآن جو فاطمہ کے ساتھ ہے اور ہے جو معیت قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہے اور پھر یہ جو بی بی سیدہ تشریف لائیں ہیں مسجد میں یہ بی بی آج سے پہلے کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں نکلی نہیں نکلی کبھی یہ مسجد میں تشریف لائیں ہیں مسجد میں تشریف لائیں ہیں تو کس کے لیے آئیں ہیں اور کیوں آئیں ہیں یہ آئیں ہیں کس لیے علی ابن ابی طالب کا دفاع کرنے یہ آئیں ہیں امامت پر گفتگو کرنے یعنی آپ سمجھے کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے یعنی وہ بی بی جس کا احترام جبرائیل اسرائیل میکائل اسرافیل کریں وہ بی بی جس کا احترام خدا کریں اس بی بی کو تو چھوڑیے اس بی بی کی مادر اگرامی کا رسول خدا کی ازواج میں صرف ایک زوجائم میں نے ارس کیا آپ کے سامنے کہ جن کو خدا نے سلام بھیجوایا ہے یا جناب خدیجہ کو سلام بھیجوایا ہے یا جناب سیدہ کو سلام بھیجوایا ہے یعنی جس کا خدا احترام کرے ملک الموت جس کا احترام کرے اور جس کی منزلت یہ ہو وہ ایک دفعہ مسجد میں آئے اور اس شان سے آئے کہ فنی تک اور ایک پردہ لگایا جائے اور فی لُمَّتِم بِن النِّسَى بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کی خواتیم یہ جھرمٹ میں آئے اور تمام کے تمام مکمل حجاب اور پردے میں آئے یہ مسجد میں جو آئیں تھی جناب سیدہ تو مسجد کا اور حجرہ سیدہ کا فاصلہ کیا ہے آپ سب کو پتا ہے یعنی نبی کے اس دختِ گرامی کے کمرے کا حجرے کا دروازہ گھر کا دروازہ جناب سیدہ کے کہاں کھلتا ہے سہن مسجد میں یعنی وہاں سے یہاں آنا تھا تو خواتین کو لیا خواتین کے جھرمٹ میں خواتین کی اوٹ میں اپنے مکمل حجاب کے ساتھ باوقار حجاب کے ساتھ روایت کے الفاظ ہیں تَتَعُزْ يُوْلُحَا کہ چادرِ متحر جناب سیدہ کی زمین پر گھسٹ رہی تھی آئیں پردہ لگایا گیا اور اس کے بعد بی بی نے گفتگو شروع کی میں یہی پر بات کو اپنی روکنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے امامت کو سمجھئے بی بی نے امامت پر گفتگو نہیں کی تفصیل کے ساتھ امامت پر گفتگو کی وجودِ علی ابن ابی طالب کے فضائل کے ذریعے اور یہ جملہ کہا بی بی نے وہاں پر فرمایا مَن لَسِ نَقُمُ مِنَ عَبِ الْحَسَنِ یہ تم ابو الحسن سے اتنا ناراض کیوں کیوں پڑ جاتے ہیں یہ ناکھ بھو کیوں چڑھاتے ہیں مَن لَسِ نَقُمُ مِنَ عَبِ الْحَسَنِ یہ ابو الحسن سے مو کیوں موڑ لیا نَقَمُ وَاللَّهِ مِنْهُ نَكِيرَ صَيْفَهِ وَقِلَّةُ مَبَحْلَاتِهِ فِي حَتْوَهِ وَتَنَمُّ رَحِي فِي ذَاتِ اللَّهِ وَتَبَخُ رَحِي فِي ذَاتِ اللَّهِ خدا کی قسم میرا شوہر علی تم کو اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ خدا کی ذات میں ڈوب چکا ہے جب خدا کے حکم کی خلاف عرضی ہوتی ہیں تو وہ چیتے اور شیئر کی تنا بپھر کر تمہارے سامنے آتا ہے تم اس لیے ابو الحسن سے ناراض ہو کہ اس کے علاوہ قرآن کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب سمجھے کیونکہ تم قرآن کو بنانا چاہتے ہو تفسیر کو موم کی ناک جہاں جی چاہاں مڑ لیا لیکن میرا شوہر علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے خدایہ حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہے علی کی حقانیت حق کے ذریعے نہیں سمجھی جائے گی حقانیت حق کی علی کے ذریعے سمجھی جائے گی کائنات میں صرف ایک انسان ایسا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اور دوسرا انسان علی کا شاگرد ہے جس کی زبان کی گواہی دی مَا عَقَلَّتِ الْغَبْرَا وَعَلَىٰ عَزَلَّتِ الْخَزْرَا حَزْدَقُ لَحْجَةٍ مِّنْ عَبِي ذر زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا آسمان نے سایا نہیں ڈالا ابو ذر سے زیادہ سچے لہجے والے کا یہ زبان کی گواہی بھی اور یہاں زبان کی گواہی کمپیرٹیو حق ہے تقابلی حق ہے زبان حق کہتی ہے کان حق سنتا ہے آنکھ حق دیکھتی ہے ناکھ حق کی چیز کو سونگتی ہے اب یہ کیا ہوگا فقی بحث اس کو چھوڑ دیجئے قدم حق کے رستے پر اٹھتے ہیں مولا نے رسول خدا نے ختم مرتبت نے زبان کے بارے میں گواہی دی ابو ذر کی لیکن یہاں پر کیا کہا یہ اس شاگرٹ کی گواہی تھی یا استاد کی جب بات کی یعنی جناب امیر کی فرمایا عَلِيُن مَا الْحَقْ وَالْحَقْ مَا عَالِي اور کیا کہنے حضرت آیت اللہ العزمہ جناب آغای وحید و خراسانی کے جملہ اس حدیث پر ان کا ہے اور ظاہر سی بات ان سے سنا ہے تو میں پیش کروں ان نے کہا کہ رسول خدا نے جب حدیث فرمائی عَلِيُن مَا الْقُرْآن وَالْقُرْآنُ مَا عَالِي جب یہ حدیث بیان فرمائی کہ عَلِيُن مَا الْحَقْ وَالْحَقْ مَا عَالِي دونوں جملوں میں جملہ شروع علی پہ ہوا ختم علی پہ ہوا رسول خدا یہ کہہ سکتے ہیں عَلِيُن مَا عَلِي وَالْحَقْ رسول خدا یہ کہہ سکتے ہیں عَلِيُن مَا عَلِي وَالْحَلِيُن مَا الْقُرْآنُ فرمایا عَلِيُن مَا الْقُرْآنُ وَالْقُرْآنُ مَا عَلِي عَلِيُن مَا الْحَقْ وَالْحَقْ مَا عَلِي یعنی کیا مطلب یعنی فرمایا کہ دیکھو اگر آغاز ہے حق کا ذات علی بن ابی طالب اگر اختتام ہے حق کا ذات علی بن ابی طالب ہے یعنی حق وجود علی بن ابی طالب میں محصور ہے اگر آغاز ہے قرآن کی تعلیمات کا اگر اختتام ہے قرآن کی تعلیمات کا تو علی بن ابی طالب وہ ہے کہ جب علی کا علم کہیں پر تمہیں روک دے قرآن پر گفتگو کرنے سے تو رک جاؤ اگر کوئی اور شخص اس پر گفتگو کرے وہاں نہ جاؤ کیونکہ اب جب علی رک گئے گفتگو کرنے سے یا تم کو روک دیا کہ اب اس سے آگے ہم سے سوال مت کرو تو تمہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے یعنی قرآن کی تعلیمات تفسیر تعویل محصور ہے ذات علی بن ابی طالب میں حق کا وجود محصور ہے ذات علی بن ابی طالب میں اسی لیے علی بن ابی طالب کی ذات پیمانہ بنی حق کا حق علی کا پیمانہ نہیں ہے علی حق کا پیمانہ ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ علی حق کہاں پر ہے تو علی کو دیکھی ایک درود بھیجے محمد آل محمد اب یہاں پر امامت پر جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہے کیا فرما رہی ہے کیا ہو گیا تم ابو الحسن سے اتنا ناراض ہو ناک بھو چڑھا لیتے ہو پھر تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں خدا کی قسم تم لوگ اس لیے ناراض ہو تمہاری تیوریوں پر اس لیے بل آ جاتے ہیں جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے شہزادی کے خدبے کا جملہ کہ تنمر ہی فی ذات اللہ تنمر نکلا ہے نمر سے نمر کہتے ہیں چیتے کو چیتہ جب حملہ کرتا ہے بپھر کے تو شیر کا حملہ ذرا سست ہوتا ہے چیتے کا حملہ بہت پھرتی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچنے نہیں دیتا اپنے شکار کو فرمایا کیونکہ تنمر ہی فی ذات اللہ علی بپڑتا تو ہے علی غزب میں تو آتے ہیں علی کو غصہ تو آتا ہے لیکن فی ذات اللہ ہے سر سے خون بھی بہر ہے نا علی کے قاتل کو شربت دیتے ہیں کیونکہ یہ تنمر ہی فی ذات اللہ کے خلاف ہے کہ ناراض ہو کر غزب میں آ کر اس سے شربت کو چھیل لیں بیٹا اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر کے باندھو کس کے مت باندھو اس کی مشکیں ہاتھ کو ڈھیلا کر دو بابا شربت پینی جائے ابن منجم کو بھی دیا یعنی مہمان نہیں ہے علی کے گھر کا صل اللہ علیہ کیا امیر المؤمنین تراب العالمین لتراب مقدمہ الفدا کائنات تمام کی تمام علی کے قدموں کی خاک پر قربان بخدا ایسا شخص ہے جس کے لیے سزاوار و شاہستہ ہے کہ استاد جبرائیل کہلا ہے اور روایت میں موجود ہے ایسا شخص اس لائق ہے کہ جو روایت ہے ہمارے پاس چھٹے امام کی کہ تمام ملائکہ باطنِ وجود علی ابن ابی طالب سے خلق ہوئے نور علی ابن ابی طالب سے تمام ملائکہ خلق ہوئے کیوں؟ ملائکہ کا مقام یہ ہے کہ مرحلہ عقل پر رہے ان کی ذات میں سوائے خدا کی خوشنودی کے کچھ نہ آئے تو ایسے نور کی ضرورت ہے کہ جو رسول خدا کا نور اس طرح کا ہو کہ جس کی ذات میں سوائے خدا کی ذات کے ناراضگی نہ آئے سیدہ کی نور سے کیا خلق کیا گیا حسن حسین کی نور سے کیا خلق کیا گیا یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا ما خلق تو سمام مبنیہ ولا ارزم مدھیہ بعد اس طرف چلی جائے گی روایات کو دیکھئے آپ جا کر کہ جہاں پر چھٹے امام نے فرمایا کہ پنجتن یا چہارتن علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام ان کے نور سے پروردگار عالم نے کیا کیا خلق کیا جنت اور جہنم کس کی خوشی اور غزب کا نشانہ ہے ملائکہ کس لیے خلق کیا لوح و قلم کس کے وجود کی تجلی ہے تمام کے تمام عالمِ معصوہ پنجتن کی نورانیت کے سائے میں اب بی بی آئیں گے مسجد میں خدبہ دینے کے لیے اور یہ میں نے آپ کے سامنے چار دو چار الفاظ پیش کی ہے اب چلیے کہ وقت ہے میرے پاس ابھی پندرہ بیس منٹ میں اس میں حضرت امام رضا اللہ علیہ السلام کا جو خدبہ ہے جس میں امام رضا علیہ السلام امامت پر گفو کر رہے ہیں قصہ ابتدائی جو آغاز قصے کا جو آغاز ہے وہ بڑا دلچسپ سا ہے ذرا تو کہتا ہے کہ ہم مسجد میں تھے جمعہ کی راوی کہتا ہے مرو کی مسجد میں تھے مرو یعنی خوراسان یعنی یہ واقعہ کب کا ہے یہ واقعہ دو سو ہجری سے لے کر دو سو تین ہجری کے درمیان کا کہ کیونکہ تین سال حضرت رضا صلی اللہ علیہ قیام فرما ہوئے ہیں مرغ میں خوراسان میں جب مامون نے بلایا تھا تو تقریباً ایک سو ننانوے ہجری کا آخری سال تھا دو سو ہجری کا شروع کا سال تھا امام تقریباً سات آٹھ مہینے میں کیونکہ اونٹوں کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا اور طویل رستے سے لے کر جائے گیا مدینہ سے عراق اور پھر اس کے بعد شیراز فارس اور یہ تمام ایران کے مرکزی حصے کو تیہ کرتے ہوئے جو سہرائی تھا اور اس کے کنارے سے ہوتے ہوئے اور پھر یہ پہنچیں خوراسان تو تقریباً ایک سال آٹھ مہینے لگ گئے جب پہنچے تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں تھے جمعہ کا دن تھا اب جمعہ کا دن ہے مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئے تو تذاکرنا فی مسئلتِ نمہ ہم نے امامت کے بارے میں گفتگو کی بھی امامت کیا ہے اور ہر آدمی اپنی بات کہہ رہا تھا خیر میں بیٹھا گفتگو سنی مجلس برخواست ہوئی ہر آدمی اپنے اپنے گھر گیا میں حضرت کی خدمت میں پہنچا نماز کے جمعہ کے بعد تو گفتگو کی امام سے سلام علیک اور کہا یا ابن سواللہ کہ ہم نے مذاکرہ کر رہے تھے ہم ایک امامت کے بارے میں اور پھر ہم نے یہ ذکر کیا کہ وَإِخْتَلَافُ الْقَوْمِ فِيْهَا اور لوگوں کا امامت کے بارے میں جو اختلاف ہے بہت مختلف ہیں امامت پر اختلاف بہت زیادہ ہے امامت کی ڈیفینیشن پر پھر میں اپنے بچوں کی لئے امامت پر کیوں آ گیا ہمیں کیونکہ ایام شہزادی کے اور شہزادی کا جو خدبہ ہے وہ اس میں دو تین چیز ہیں جس میں اہم ترین چیز کیا ہے امامت ہے اور غدیر ہے تو جب تک آپ کو حضرت رضا کے اس خدبے کے ذریعے امامت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ امامت کی حقیقت کیا ہے اس وقت تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا سبب تھا کہ بی بی اس حال میں بیتو شرف کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف فرما ہوئی خواتین کو اکھٹا کیا بنی حاشم بنی عبد المطلب کی اور مکمل ہجاب کے ساتھ آئیں اگرچہ مسجد میں پردہ لگایا گیا تھا لیکن پاکیزگی اور طہارت دیکھئے کہ مکمل آج کی زبان میں ایک بہت ڈھیلا ڈھالا برقہ پہن کر تشریف لائیں مطلب کیا ہے اس کا دین کہتا ہے کس شریعت کی مالک ہیں جنب سیدہ اس شریعت کی جو دین یہ کہتا ہے خود توجہ کریں میرے بچے اس پر وہ دین جو یہ کہتا ہے کہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے آپ کو ہلکا سا ناک بہنے کا احساس ہوا رننگ نوز ہوا ایک دو چھیکیں آئیں صبح کے وقت اٹھے تیمم کیجئے مولانا احتمال ہے امکان ہے کہ نزلہ بگڑ جائے گا احتمال ہے کہ نزلہ بگڑے گا گلے میں خراش آئے گی انفیکشن پڑے گا بخار ہو جائے گا ہاں تو آپ تیمم کیجئے نہیں طبیعت خراب ہوئی تو گھر میں رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہمیں دکان پہ جانا ہے نہ کاروار ہے نہ جوب ہے تو بچوں کو لگا دی یا کام عام کرتے ہیں ہم ہفتے میں ایک دفعہ چلے آتے ہیں تو مجھے اس سے کام نہیں ہے مجھے مومن کی جان عزیز ہے نزلہ بڑھ جائے تم تیمم کرو یہ آپ کو پتا ہے نا مسئلہ پتا ہے آپ کو مسئلہ کے لیے موزہ اتارا تھنڈا کتنی شدید لگے گی کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے تیمم کیجئے زخم ہے بگڑ جائے گا چار دن کے بعد ایک ہفتے میں اچھا ہوگا تیمم کیجئے اس دین کی فہم رکھنے والی سیدہ اس حالت میں اٹھ کے گئی مسجد میں کہ جب انسان سے چلا نہیں جاتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حق علی ابن ابی طالب کو اگر سمجھنا ہے تو سیدہ کے قدموں کی چاپ کے ذریعے سمجھے جو مسجد تک گئی ہے جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیں وہ علی کے حق کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر مسجد میں کہیے جس کے لیے پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جائے وہ علی کے لیے مسجد میں کہیے یہ امامت اب اس امامت کو کیسے سمجھیں حضرت رضا کے ذریعے سمجھیں جب راوی نے کہا کہ ہم نے اختلاف کا ذکر کیا فَتَبَسَّمَا جناب رضا نے تبسم فرمایا تبسم کیوں ہے یہ ایک تنزامیس تبسم لگتا ہے اور لوگوں کی بے اقلی اور کم اقلی پر اور امام نے ایک طویل گفتگو کے بعد ایک سوال پوچھا کہ کیا امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے تم یہ بتاؤ خوب توجہ کریں میں دوہرانے کا وقت نہیں ہے امامت کے بارے میں گفتگو ہوئی امامت پر اختلاف کے بارے میں گفتگو ہوئی ہر آدمی اپنا ایک راگ الاب رہا تھا جب حضرت رضا نے سنا تبسم فرمایا اور یہ سوال فرمایا امامت دین میں ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ راوی سے پوچھا اس نے کہا جی ہم نے کتاب میں کسی چیزی کمی نہیں چھوڑی ہے امامت ہے دین میں کتاب میں کسی چیزی کمی نہیں ہے جب قرآن تمہارے درمیان ہے تو اختلاف ہو کیوں رائے یہ بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے کہ تھیوری صبح ہو شام تم غلط ثابت کرتے ہو تم ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو جو اختلاف کو حل کر سکے امت میں امامت کی ڈیفینیشن پر اختلاف دلیل ہے کہ یہ جملہ غلط ہے حض بنا کتاب اللہ قرآن ہے نکالیے اختلاف کو حل کیجئے ہر شخص اتنا راگ الاب رہا ہے امامت نام ہے لیڈرشپ کا غلط امامت نام ہے ملک کو چلانے کا غلط امام زمانہ اس وقت ملک کو ظاہری لحاظ سے چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں برکتیں ان کی روحانیت کی الگ ہیں administrative point of view سے امامت کی ڈیفینیشن کو اگر آپ دیکھیں امامت امام یعنی ایک administrator ہوتا ہے جو ملک کو چلاتا ہے امام نے تو ہمارے کبھی نہیں چلایا ملک کو مولا کائنات کی حکومت کے بعد ملک کہاں چلا پایا امامت کو ظاہری حکومت نہیں ملی امامت نام ہے موشنگی رہنمائی کا کہاں موشنگی رہنمائی کی چوتھے امام کے آٹھ دس شاگر ملتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چودہ پندرہ انیس شاگر نے یہ یہ چار ہزار شاگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ کسی آیت اللہ کی مجلس میں اگر وہ مجلس پڑھنا ہوں آیت اللہ تو دو ہزار آدمی بیٹھے ہوں جو خالص ترین نظریات ہیں اس مرجع تقلید کے آیت اللہ کے قرآن اور حدیث کے بارے میں وہ دس پندرہ بیس پچیس پچاس سے زیادہ نہیں ہوتے تو امامت نام کس کا ہے پھر امام نے فرمایا اس سے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے نا خدا فرما رہا ہے ما فرط ما فر کتاب میں منچائی ہم نے کتاب میں قرآن میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر امامت اگر قرآن میں ذکر ہے اور اب میں آسان الفاظ میں قرآن میں پروردگار عالم کا نقطہ نظر پروردگار عالم کا زاویہ نظر قرآن میں امامت کے بارے میں آ چکا ہے اور تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے تو نکالو قرآن سے جی اپنے رسول کو قرآن سے ہی نکالا ہے میرا سوال تو پھر اختلاف کیوں ہے اختلاف ثابت کرتا ہے کہ قرآن پر اگری حدیث میں فرمایا قرآن پر ایک ایسا ولی ہونا چاہیے سرپرس قرآن کا جو قرآن کی آیات کی صحیح اور حقیقی تفسیر کرے کس کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے نازل کرنے والے کی مرضی کے مطابق تفسیر کرے اب سمجھ میں آیا یہ جملہ وَمَعَنَا كِتَابُ اللَّهِمْ ناتق ہمارے ساتھ ہے خدا کی کتاب جو ہم سے گفتگو کرتی ہے قرآن گفتگو ہم سے کرتا ہے تم سے نہیں کرتا قرآن ہم سے بات کرتا ہے تم سے نہیں کرتا نحنو بقیتن استخلفحا علیکم ہم پر رسول خدا چھوڑ کر گئیں پھر امام نے فرمایا ایک عجیب جملہ امام رضا اللہ السلام نے حَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَمَحَلُّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزُ فِيهَا اِخْتِعَارُهُمْ یہ جو لوگ امامت کے بارے میں بات کر رہے تھے توجہ کیجئے گا حضرتِ یعنی قربان جائیں کس کے امام رضا کے نہیں بہت اوقات سے ہماری بڑی بات ہے قدموں کی خاک کے قربان جائیں امام رضا کے اور امام رضا کے ظاہرین کی قدموں کی خاک کے قربان جائیں اگر یہ جان البتہ اس قابل ہو کہ قربان ہو سکے یاد رکھے گا امام ایک ایسی جگہ سے گفتوں کو شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ پانچ سال کا بچہ بھی سمجھ سکے کوئی بچہ میرا ہاتھ پکڑے کہ دس سال کا کہ مولانا کراچی اربوڑ پہ ہوای جہاز خراب ہو گیا ہے آپ صحیح کر دیجئے یہ بچہ کبھی نہیں کرے گا اگر کوئی بچہ سے کہے کہ بھئی تمہارے اببہ یہاں بابا وہاں پر ہیں مسئول ہیں ذمہ دانوں مولانا کو لے جاؤ بچہ کہے گا کہے گا مولانا کو ہوای جہاز ٹھیک کرنا آتا ہے اور کوئی بچہ زیادہ زکیں گے آتا ہے بھی یہ کچھ ہوای جہاز ٹھیک کرنا یعنی پانچ سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ حقیقت جس شخص کو کسی چیز کی نہیں پتا اس مسنت پر مت بٹھاؤ اب آپ سمجھے اب آپ سمجھے کہ دین فطری ہے اس کا مطلب کیا ہے مولانا نے کی داڑی نمبی امامہ اچھا ہے اب آقابہ سے خوشبو آ رہی ہے اسٹری ہوئی ہے بٹھا دو لاکر نمبر پہ نہیں بٹھاتے آپ مجلس کے لیے جب رشتہ دار آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں کو لے ہوں بھائی مجلس پڑھ لیں گے صحیح سے بات کرنی آتی ہے کوئی مسائل فضائل کا ذکر آتا ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے کراچی میں داخلے میں پابندی تو نہیں ہے ما شاء اللہ ایک گھنڈے کی مجلس کے لیے اتنی تغادہ ہو اور وہ خدا جو روز عبد سے عزل تک کے لیے اپنی امت کی ہدایت کرنا چاہے اس کے لیے آپ ہر ایک کو لے آئیں گے امام رضا فرما رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ امام ہے کیا پہلا نکتہ دوسرا نکتہ یہ جانتے ہیں کہ جب امام کو لایا جاتا ہے سماج میں بٹھایا جاتا ہے تو امام کا اپنے امتیوں سے تعلق کیا ہوتا ہے تاکہ اور عجیب جملہ امام نے فرمایا اس خدبے کے اندر ایک درود بھیجے محمد آل محمد میں اینال الفاظ آپ کے سامنے دوں امام نے فرمایا جملہ دیکھئے آپ کسی چیز کی حقیقت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں لمبائی چوڑائی گہرائی بلندی سے منار پاکستان کی لمبائی ہے چوڑائی ہے گہرائی ہے بلندی ہے بنیاد ہے کسی ایک چیز تو کوئی ایک چیز تو آپ کی پکڑ میں آ جائے منار پاکستان کی کلکولیشن میں آ جائے امام فرما رہے ہیں اِنَّا الْاِمَامَتَا اَجَلُّ قَدْرًا وَعَظَمُ شَانًا وَعَلَى مَكَانًا وَعَبْعَدُ غَوْرًا وَأَمْنَعُ جَانِبًا مِنْ اَنْ يَبْلُغَهَ الْاقُولِ اَوْ يَنَالُغْمُهُ النَّاسْ بِعْرَائِهِمْ خوب سمجھئے حضرت رضا کیا فرمارے ہیں معمولی قصہ نہیں ہے امامت امامت یعنی توہید زمین پر امامت یعنی دور خدا امامت یعنی اسماء جلال و جمال و صفات الہی انسانی وجود میں امامت یعنی رحمت الہی کا مظہر امامت یعنی جنت و جہنم کی تخصیم امامت یعنی جبرائیل کو مہارا چوکٹ چومے یہ امامت معمولی چیز نہیں ہے فرمایا حضرت رضا نے سنیئے گا جملہ امام نے فرمایا امامت کی قدر اور منزلت اس سے کہیں جلال زیادہ ہے سبحان اللہ امامت کا مکان اور مرتبہ اور بلندی اس سے کہیں عالی ہے امامت کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے امامت کی سرحدیں اس سے زیادہ بلند ہیں تمہاری اقلوں سے دور ہیں امامت کی گہرائی اس سے کہیں دور ہے کہ لوگ اپنی اقل کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھ سکیں یا لوگ اپنی آرہ کے ذریعے امامت کی خوشبو کو پا سکیں یعنی امامت کی گہرائی تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی امامت کی حدود کو تم نہیں سمجھ سکتے امامت کی بلندی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے امامت کے پھیلائے کو تم نہیں سمجھ سکتے چیز کو سمجھا جاتا ہے اس کے پھیلاؤ کے ذریعے لمبان کے ذریعے قد اور کارڈ کے ذریعے طول اور عرض کے ذریعے لینٹ اور وٹ کے ذریعے امامت کی نہ لینٹ تمہاری سمجھ میں آرہی ہے نہ ڈیپ تمہاری سمجھ میں آرہی ہے نہ ڈیمیٹیشنز تمہاری سمجھ میں آرہی ہے کیونکہ امامت نام ہے خدا کی تجلیات کے زمین پر چلنے کا جب نام یہ ہے خدا کو تم اپنی اقلوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہو نہیں سمجھ سکتے تو اسی خدا کے نور کا امین ہے کیا فرمایا زیارت امین اللہ نے اے مولا کائنات تو خدا کی امانتوں کا امین ہے زمین میں جبرائیل امین نہیں ہے ازرائیل امین نہیں ہے میکائد اسرافیل امین نہیں ہے روح القدس امین نہیں ہے اگر کوئی امین ہے اسرار الہی کا حضی ابن ابی طالب ہیں کیونکہ امانت الہی کا امین ہے اس لیے کہا گیا السلام علیکہ یا نور اللہ ہے فی ظلمات الہر اے حضی ابن ابی طالب سوائے تیرے کوئی خدا کا نور ہے نہیں تو ہے خدا کا نور زمین کے اندروں میں فرمایا اگلا جملہ دیکھیں فرمایا اِنَّ اللَّهَ خَصَّ وقت میرا ختم ہوگیا خطبہ تغییر ہے ابتہ میں ایک اختباس لے گیا تھا اِنَّ اللَّهَ خَصَّ اِبْرَاہِمَ اِنَّ اللَّهَ خَصَّ اِبْرَاہِمْ بِالْإِمَامَ بَعْدَ الْخُلَّتِ وَالْنُبُوَّةِ تم امامت کو حضرت الرزا کے جملے ہیں تم امامت کو کیا سمجھو خدا نے امامت ابراہیم کو عطا کی کب خلت اور نبوت کے بعد یعنی امامت کو خلت کے برابر مت لانا ابراہیم خلیب اللہ امامت اس سے آگے ہے نبوت سے آگے ہے قرآن کی آیت ہے جائلوں کا لنا سے امام ہے ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں پھر فرمایا کہ عجیب جملہ المخصوص بالعلم الموصوم بالحلم دو جملے کس کے امامت کے بارے میں المخصوص بالعلم الموصوف الموصوم بالحلم امامت مخصوص ہے علم سے یعنی جو علم امام کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا اور موصوم ہے حلم سے خوب توجہ کیجئے گا اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کس نام سے موصوم ہیں آپ کہتے ہیں میرا نام محمد علی ہے حسن حسین لیکن عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے الموصوم کا مطلب ہے علامت جب عرب لوہے کو داخ کرتا ہے دائرہ مسلس ستارہ چاند لوہے کا بنا کے سلاخوں کا گرم کرتا ہے اونٹ کے بدن پر چپکاتا ہے تو اس جگہ پر جلاوہ نشان لے جاتا ہے تو سمجھ میں آجتا ہے یہ اونٹ میرا ہے فلا اونٹ آپ کا ہے اگر ایک لکیر ہے جلیوی تو میرا اونٹ ہے دو لکیریں تو آپ کا ہے وہ علامت کبھی مٹتی نہیں ہے کیونکہ وہاں سے خال جل جاتی ہے بال اکتے نہیں ہیں تو اونٹوں کو سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں وسامہ یعنی علامت لگا دی امام فرما رہا ہے امام رضا الموصوم بالحلم امام کو پہچاننا ہے نا کسی برتاؤ اور بیہیوئر کے ذریعے تو حلم کے ذریعے پہچاننا ہے یعنی بترین حالات میں امام کے صبر کا دامن لبریز نہیں ہوتا بترین حالات میں اگر تم نے غلطی سے امام کے پیر کو کچل دیا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک امام ایک تماشا لگا دیں گے دھکا دیں گے تم کو نہیں مرحلہ حلم پر ہے الموصوم بالحلم یہ امام کے بارے میں فرمائے یہ دو چیزیں کس طرح سے آتم اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے حلم کا مقام کیا ہے حلم کا مرحلہ کیا ہے میں نے ابھی ارز کیا کہ سر زخمی ہے جسم متحر میں زہر پھیل رہا ہے لیکن پورے سکون اور وقار کے ساتھ سربت لگی بسم اللہ و باللہ و فی سبید اللہ وعلا ملدت رسول اللہ ہائے تکلیف ہو رہی ہے زخمی ہو گیا سر آیت پڑھی مٹی کو اٹھا کر علی بن عبی طالب نے اپنے سر اقدس میں ڈالا یہ ہے حلم آخری منزل حلم کی امام حسن علیہ السلام خون کی قیہ ہو رہی ہے راوی آتا ہے جندب امام کا صحابی کہ اپنے رسول اللہ عزنی مجھے نصیت فرمائی ہے خون کی قیہ کر رہا ہے امام بعض روایت میں کہ سہارہ دے کر بٹھاؤ ہم کو سہارہ دے کر بٹھایا گیا با خدا ہم میں سے کسی کو نزلہ بڑھ جائے نا ہم گفتگو نہیں کرتے امام کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ رہا ہے نصیحت میرے نانا کا امتی یہ ہے حلم نصیحت کی وہاں پر عجیب نصیحت کی زخمی سر کے ساتھ علی بن عبی طالب نے وسیعتیں کی عجیب وسیعتیں کی اور پھر آپ حلم کو سمجھنا ہے آپ کو حر کا لشکر آرہا ہے دو پانی اور دیکھئے رسول خدا کی بیٹیوں کا حق ضائع نہ ہو جائے رسول خدا کی دختران کا سیدانیوں کا حق ضائع نہ ہو آپ کو کبھی سنا آپ نے کسی مقتل میں دشمن نے لکھی ہو تاریخ کہ جناب زینب نے اعتراض کیا بھئیہ کیوں دے دیا پانی تم نے اگر حسین منزل امامت پر ہیں تو رسول خدا کی بیٹیاں امامت کی منزل میں فانی ہیں بھئیہ نے دے دیا امام وقت ہیں اور میں بتاؤں آپ کو حلم کا معنی کیا ہے الموصوم بالحلم امامت کا حلم کہاں پر ہے گودال قتل گاہ میں گھوڑے سے گر چکے ہیں اب کھلی آنکھوں سے دیکھا غش آ چکا ہے مولا حسین کو قاتل آرہا ہے خنجر لے کر بعض تاریخوں میں میں نے پڑھا ہے کہا واپس جا تیرا کام نہیں ہے کسی اور کو بھیج یعنی دیکھ خسین کی نگاہیں تیری ذات میں ایک ابھی ہلکی سی موہوم سی امید دیکھ رہی ہے نجات کی اگر تُو نے خنجر میری گردن پر چلا دیا نا تو اب تب تُو جہنم سے نہیں بچ سکے گا یعنی گودال قتل گاہ میں ہے مولا جسم سے خون بہ چکا ہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں تُو واپس چلا جا تاریخ کے مطابق یہ ہے الموصوم بالحلم اس امامت کو پہچلوا دے کے لئے سیدہ ایک دفعہ باہر آئیں کل میں نے واقعہ عرض کیا نا کہ جاؤ شیوخ المدینہ مدینہ میں کے بزرگ آئے کہا اِنَّ فاطمہ بنت محمد تبکی لیل منہارا یا علی جعنا کہا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ انتخبر فاطمہ تم یہ بات بتا دو لبو لہجہ دیکھئے گفتگو کا طریقہ دیکھئے یعنی دھمکی آنے اس لحظے میں بات کی جا رہی ہے بھائی فاطمہ کو بتا دو کہ رسول کی میٹی رات دن گریہ کرتی ہے میں فلا یحنا ہو اہدن بفراش ہے نا ہم رب رات کو سونے جاتے سکون سے نیند نہیں آتی دن کو کاروبار نہیں ہو باتا فاطمہ سے کہا تب کی لیلنہ نہارا یا رات تو روئے یا دن کو ایک اور جملہ بتاؤں شیوخ مدینہ جب آئے نا تو تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کو دن و رات روتی ہے کیا سبب ہے میں کہوں کہ ارے ظالموں فاطمہ کا بابا چلا گیا رحمت اندل آگا نہیں چلا گیا فاطمہ گریہ نہ کرے تو کیا کریں مولا آئے کہا شہزادی شیوخ مدینہ آ کر کہیں یا راتوں کو روئے یا دن کو دیکھئے علی کے لیے بہت سخت ہے یہ جملہ کہنا کس سے کہیں فاطمہ بنت رسول خدا سے کس دل سے کہیں سیدہ نے جواب دیئے یا علی ان سے کہتی مَا عَقَلْ لَمَقْسِبَيْنَهُمْ وَأَقْرَبُ رَحِيمِمْ علی کہیے ان سے اب میں بہت جلد ان کے درمیان سے گزرنے والی ہوں بی بی نے یہ جملہ کہا آپ نے سنا میں ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا میں کہوں گا بی بی ذرا دھیرے سے جملہ کہیے اس حجرے میں زینب بھی ہے حسین بھی ہے حسن بھی ہے ارے بچے جب یہ سنیں گے کہ ماں کچھ دنوں میں مرنے والی ہے تو دل پر کیا گزرے گی شاید جواب آئے گا شہزادی کا اے نادان ابھی میرے بیٹوں کو بہت کٹھن وقت دیکھنا ہے ارے زینب کو ابھی علی اکبر کا زخمی سینہ دیکھنا ہے اب باس کے پوری نابازو حسین کا سرگو کے نیزہ پر اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جس ہاتھوں کو علی چوبتے تھے ان ہاتھوں میں رسل بنے گی وہ بید اللہ کے درمان پروردگار ان آنسوں کو اپنی بارکہ میں قبول فرمائے بانی مجلس سے حاضرین سے پروردگار جو اپنی کوئی حاجت لے کر آیا ہے پروردگار در سیدہ وہ دروازہ ہے کہ جب رسول کو کوئی حاجت ہوتی تھی اس در سیدہ پر آتے پروردگار تجھے فاطمہ زہرہ کی مظلومیت کی قسم فاطمہ زہرہ کے محسن شہید کی قسم یہ مومنی مومنات جو ہیں ان سے اس حضرداری کو اور اس حقیر سے اس ذکر کے کرنے کو قبول فرمائے بانی مجلس سے قبول فرمائے پروردگار حضرت حجت کی بارکہ میں اس مجلس کو تازیت تسلیت کا باعث خرار دے پروردگار امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے ہر خوشی عطا فرمائے پروردگار جو مومن مومن یہاں پر موجود ہے کسی بھی حضرداری کی مجلس میں گیا ہے جو حاجت لے کر خصوصا جو یہاں پر مومنی مومنات موجود ہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے پروردگار اس کی حاجت کو پورا فرمائے اگر یہاں پر کوئی تندس نادار قرصدار پریشان حال بے اولاد ہیں پروردگار ان کی مشکلات بدور فرمائے پروردگار کنیزان سیدہ کی عزت منزد حیثیت کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے پروردگار جس دل میں چناب سیدہ کی محبت ہے وہ دل کسی بھی دین کا کسی بھی فرقے کا ماننے والا ہوں پروردگار اس شہزادی سیدہ کی مودت کرنے والی خاتون کی حیثیت کو عزت و عبرو کو دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے پروردگار صاحب خانہ کے مرہومین و مرہومات کی اسی طرح جو حاضرین ہیں ان کے مرہومین و مرہومات کی والدین نقرب آئیزہ محسنین ناسا تیزہ ان سب کی مغفرت فرمائے پروردگار جنہوں نے سو سلام مرسیہ یہاں پر پڑھا ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے پروردگار جتنے بھی عزت آرہن سیدہ شہدہ کی خدمت گزارتے اور ممبر حسین ابن علی کی خدمت گزاریں نوحہ خان مرسیہ خان مرسیہ نویس مرسیہ نگار سلام وغیرہ تمام چیزیں پڑھنے والے پروردگار ان کی مغفرت فرمائے تمام ذاکرین اہل بیت کی مغفرت فرمائے پروردگار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کی انسار و عمان میں شامل فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے بناناوار سے دور دیتی